بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام و السلام على سید الانبیاء والمورسلین وعلى عزت عزیزین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ و انہم افرسا و تخفر حکوم تدبیرہ اور آئے حدیعی خاتون جنت باوانے برد سلاما اما بعدو فقط قال اللہ تبارکہ و تعالی فی کلامہ المبین و حوالت ساہتین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنت فقاللہ و ابتغوا الیہ الوسیق سلامات کل گفتگو یہاں تب پہنچی تھی کہ وسیلہ وہ ہونا چاہیے جو ہر قسم کے رجل سے ہر قسم کے عیب سے ہر قسم کے نقص سے پاک ہو جس میں کسی قسم کا خلقی اور خلقی عیب نہ ہو اور جو قرآن کے اس میعار پر پورا اترے اسی کو فقہ جعفریہ میں معصوم کہنے ایک صلوات پڑھ لے مل کر باوازے بڑھانتی کل میں نے یہ مزارش کی تھی کہ اللہمہ جاراللہ زمکشری نے رفض اکران نے اور اپنی تحریروں میں انشاءت فرمایا کہ رجل کیا کیا شئے ہیں انہوں نے فرمایا کہ الکفر رجل کفر رجل ہے اور جب کفر رجل ہے یہ اہلِ بیت کے غریب نہیں آسکتا کفر ہمیشہ اہلِ بیت سے دور نہیں ہے اور جب کفر قریب نہیں آسکتا تو اس کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ آئے گی اہلِ بیت کے در پر اور وہ ہے اسلام اور وہ ہے ایمان لہذا اس دروازے پر ایمان ہی ایمان ملے گا اسلام ہی اسلام ملے گا اور جب ان کے دروازے پر ملے گا ہی ایمان اور اسلام اس لئے کہ کفر رجل ہے شرک رجل ہے اِنَّمَ الْمُشْرِقُونَ نَجَسُمْ مُشْرِقْ نَجِسَمْ نجاست جن کے در پر آنے ہی سکتا کفر ان کے قریب آنے ہی سکتا تو جب قرآنِ وجید پر یہ فیصلہ ہے تو ان کے دروازے پر ایمان ہی ایمان ہوگا اسلام ہی اسلام ہوگا اب کسی کا یہ سوال کرنا ہی میں سمجھتا ہوں کمخلی کی دلیل بن جائے گی کہ ان کی فلا فرد کس عمر میں مسلمان ہوئی توجہ فرما رہے ہیں کہ حضرت علی کیا بچپن میں مسلمان ہوئے جوانی میں ہوئے یہ سوال یہاں نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ان کے نزدیک کفر اور شرک تو آ نہیں سکتا یہ سوال وہاں ہو سکتا ہے کہ جہاں پہلے کفر ہو اور شرک ہو اور بعد میں اسلام آئے توجہ ہے یا نہیں جناب عمیر المومنین کے بارے میں آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس عمر میں علم ہوا ان کے اسلام اور ایمان کا اور یہ سوال ان کے بارے میں نہیں ہو سکتا کہ وہ کبھی اسلام لائے ہاں یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام وہ اپنے ساتھ کب لے کر آئے میں ذرا جاگ رہے ہیں تو مل کے صلوات پڑھنے باواز سبحان اللہ حافظ بارے بیدر پاوازِ فرمس صلی اللہ سبحان اللہ حافظ سبحان اللہ حافظ سبحان اللہ حافظ اور پھر کل میں نے ارخ کیا تھا کہ الجہل و رشن اللہ ہم فرماتے ہیں کہ جہل رشن اور جب جہل رشن ہے تو وہ ان کے قریب آ نہیں سکتا تو جہل کے مقابلے میں علم ہی علم ہے سوجہ ہے یا نہیں ہے تو ان کے دروازے پر علم ہی علم ملے گا کل میں نے ایک دو باتیں اس سلسلے میں عد کی تھی پھر اس کی تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ پوری زندگی کا محدود وقت بھی اس کا متحمل نہیں ہوں توجہ ہے میرے موثم سانگر گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے پھر وہ اشاعت فرماتے ہیں کہ جھوٹ رجز ہے اور جب جھوٹ رجز ہے تو وہ ان کے قریب آ نہیں سکتا اب جب جھوٹ قریب آئے گا نہیں تو جھوٹ کے مقابلے میں کیا ہے تو ان کے دروازے پر سچ ہی سچ ملے گا اب جو آئی ہے نہیں ان کے دروازے پر صدق ہی صدق ملے گا جھوٹ تو نہیں سکتا اور یہی وجہ ہے کہ جھوٹے کی جتنی مضمت خدا بند عالم نے کی ہے کسی کی بھی نہیں کیا سورہ شعرہ میں افشات فرماتا ہے فَحَلْ أُنَفِّوْكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزُلُ الشَّيَاطِينَ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کن کن پر نازل اتا ہے توجہ کیجئے تنزلو عَلَىٰ قُلْ اَفْفَاقٍ عَثِينَ يُلْقُونَ السَّمَا وَاَفْسَرُهُمْ قَاذِبُونَ ارشات فرماتا ہے کہ شیطان اترتا ہے ہر صفحے جھوٹ بولنے والے بناہدارت اس کا مطلب ہے قرآن نے جھوٹ کی بھی دو تشمیں کی ایک عام جھوٹ ایک سباہ جھوٹ عام جھوٹ تو وہ ہے جو اکسپ سے ایسا دان بول دیتے ہیں یا ہم جیسے کم پڑھے لکھے بول دیتے ہیں توجہ ہے یہ نہیں یہ ہمیں احتجار میں لیاؤ انشاءاللہ والعزیز چار آنے من آتا کر دیں اور دو روپے من زندوم کر دیں توجہ ہے یہ نہیں لیکن وہ معاملہ الٹا ہی ہو گیا میرے حرف کرنے کا مقصد یہ ہے کسی طرح وہ بڑے بڑے منشور شاہ ہوتے ہیں کہ صاحب کوئی پارٹی کہتے ہیں ہمیں لےو کر سرے سندار ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے دو روپے میں سائیکل لے دیں گے اور دس روپے میں کار کر دیں گے اور ان پشنگیتے ہیں تو یہ وہ جھوٹ ہیں جو عام جھوٹ ہیں سخائے جھوٹ وہ ہے جو مولی صاحبان بولتے ہیں معافی کے ساتھ میں حرف کرتا ہوں رسول نے نہیں کہا اور وہ فرما رہے ہیں قال اللہ اللہ یہ خیرہ ہے رسول اکرم نے نہیں فرمایا اور وہ فرما رہے ہیں قال رسول اللہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تو جو اللہ اور رسول کا نام لے کے جھوٹ بولا جائے وہ سفیج جھوٹ کہلاتا ہے سمجھنے آریے بات یا نہیں آریے اور جہاں یہ سفیج جھوٹ ہو وہاں قرآن کہتا ہے کہ شیطان نازل ہوتا ہے میرے خیال میں آپ لوگ جھوٹ کے خلاف سننا نہیں چاہتے کچھ ہے نا اور یہی آپ کی خاموشی کی وجہ ہے تو میں آپ کو چلو تسکین بلانے کے لیے تسلی کے لیے ایک بات اور عرض کی دیتا ہوں کہ بعض جھوٹ جائز بھی ہیں آپ تو خوش ہیں یہ اور یہ میں کتاب کے حوالے سے اس کرنا ہوں مَلَّا يَعْذَرُوا الْفَقِعِ آپ کی مشہور کتاب ہے سرکار دو عالم اس میں جنابِ عمیر المومنین سے فرماتے ہیں کہ یا علی ان اللہ احبت القذب فی الصلاح و اب غزت صدق فی الفساد اے علی اللہ ایسے جھوٹ کو پسند کرتا ہے جو دو لڑے ہوئے مومنوں میں سلح کرانے کے لیے بول دیا ہے تو مومن ہیں وہ رجیدہ ہیں ان کے دل میں ایک دوسری اخلاف اے تو ایک میں دوسرے کو برا بھلا کارپر کیجئے کوئی گالی والی بھی دیتی جو مومن کے شاہ نشان نہیں ہوتی لیکن آپ نے سن کر کہا نہیں نہیں بھائی اس نے گالی ٹھوڑی تھی اس مہارے تو قصیرے پڑے ہوں تو جا کہا رہے ہیں میری تاریف کی ہے اس نے سا اب حالانکہ جھوٹ بولایا لیکن اس کے دل سے وہ نفرت اور قدورت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی لیے سوجہ کیجئے اور اس نے اس کے لیے ایک میلان ایک رجحان بڑھتا تھا جلا گیا تو بولا تو آپ نے جھوٹ ہے مگر یہ جھوٹ اللہ کو پسند ہے اور ذرکار فرماتے ہیں کفا للمرعکز بن یہ عربی وغیرہ تو اس نے مجھے نہیں عارتی لیکن کبھی کبھی جب بات آ جائے تو کوئی نہ کوئی فرمان قرور کا یاد آ جاتا ہے تو میں نے کہا کہ چلو میں اسی الفاظ میں تیش کبھی ارشاد فرماتے ہیں ایک مرد کے چھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان اربا قلما سمیں کہ جو سمیں منوان جو سنیں منوان جا کر لوگوں سے بیان کر دیں بغیر یہ سوچے سمجھے ہوئے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا توجہ ہے یا نہیں ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ایتا جھوٹ جو دو لڑے وے مومنوں نے صلو کرانے کے لیے بول دیا جائے یہ اللہ کو پسند ہے اس کا موافضہ نہیں ہو کالی تھی اور آپ نے کہا نہیں تیری تو تاریس کی تو اس کے دن سے نفرت فتم ہو جائے گی محبت پیدا ہو تو یہ جھوٹ اللہ کو پسند ہے اور اگر آپ نے سچ سچ کہہ دیا تیرا کفنیس رکھیا تک مندے کا کہہ بولا تو آپ نے سچ ہے مگر یہ سچ اللہ کو پسند نہیں جو نفرت پیدا سمجھو ہے دوستو جو ایک دوسرے کے خلاف بھرکاتے جو قتل و غارب تک لے جائے وہ سچ اللہ کو پسند نہیں ہے سمجھو کیجئے ایک یہ جھوٹ اور دوسرا بہت جھوٹ جو بچوں کو بہلانے کے لیے مائے بول دیتی اور بچہ نہیں سو رہا اور ماں اسے کری سمپو سمپو پھر آپ نے شغیر ہوائی جہاز گناتی اپا کو آتا نہیں ملتا ہواہی جہاز تاندلے آئے گا ہواہی جہاز لیکن بچہ تسلی باکرس ہو گیا سمجھو ہے یا نہیں یہ مثلا کہتے ہیں ہواہ آیا چھپتا ہے اب وہ بچہ در کے مارے چھپ ہو گئے اب وہ بچہ تو ماں سو ہوں اسے کیا پتا کہ ہواہ تو اس کی دادی کا نام ہے سمجھو ہے ہاری بات یہ نہیں آرہی لیکن ہواہ کہتے ہیں دراتی ہے اس قریب تو دادیاں تو بہت پیاری ہوتی ہم سب کی دادی کا نام ہواہ نہیں ہے ہے نا تو کیا کہا ہوتی اچھا چریح اب بچے کو بہلانے کے لیے ماں نے جو جھوٹ بول دیا اس کا محافظہ نہیں ہو صرف یہ دو جھوٹ ہیں جس کا محافظہ نہیں ہوگا لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو جائز ہے جو ماں بول رہی ہیں بچے کو بہلانے کے لیے مگر ہے جھوٹ سوجہ کیے جھوٹ دیکھیں جائز ہے مگر جھوٹ ہے خدا کی قسم اہل بیت کے دروازے پر یہ جائز جھوٹ بھی نہیں ملے گا اگر بچوں کو بہلانے کے لیے بھی ماں کہہ دیں اس میں نام رکھو تمہارے کپڑے درزی لائے گا بھائی اللہ محمد 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 اللہ تو وہاں سے آواز آئی انا خیات الحسنین میں حسنین کا ترضی آیا ہوں تو بجو ہے دوستو یہ نہیں ہے حالانکہ میں نے آج تک کسی کتاب میں نے نہیں پرام کہ جنت میں کوئی ٹیلر ماسٹر ہے فرشتہ سمجھ میں آرہی ہے باتا میری سمجھ میں یہ مسئلہ آیا ہی نہیں اچھا فرشتہ بھی معصوم ہے جھوٹ گول بھی نہیں سکتا مگر اللہ نے کہہ دیا دیکھ جو شہزادی کی زبان سے جملہ نکلا وہ تیری زبان سے نکلے تاکہ دنیا پر یہ مہر لگ جائے کہ ان کے دروازے پر جائز جھوٹ بھی نہیں ہے اچھا اور عجیب درواز آئی ہے میری سمجھ میں نہیں آیا میری سمجھ شیئے بھائیو آپ سب کی کتابوں میں لکھا ہو کہ کبھی کوئی آکے آواز دیتا ہے میں درضی ہوں کسی نے نہیں لکھا کہ وہ درضی کہاں جنت کی کس کونے میں پیٹھا کس کیلئے کپڑے سیرہ کبھی آواز آتی ہے میں یتیم ہوں میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں کوئی نیوز چھپی ہو کہ فلاں فرشتہ یتیم ہو گیا اس کے والدے گرامے انتخال فرمائے آپ نے کہیں پڑھا ہو تو بتا دیں کبھی آواز آتی ہے میں مسکین ہوں کہیں سے آج تا خبر نہ ہوئی کہ فلاں فرشتے کی والدہ فوت ہو گئی مسکین ہو گئی ایک جب کبھی آواز آتی ہے میں عزیر ہوں میں نے نہیں پڑھا یہ ہتھکاری لگ گئی ہو کسی فرشتے پر توجہ ہے میرے محترم سامین یہ تو روز مردہ کی باتیں ہیں جو میرے جیسے طالبیل نوٹ کرتا رہتا ہے اور آپ کے خدمت پیش کر دیتا ہے میں نے نہیں دیکھا آجتا پھر کیا وجہ آئے گی ہی تروازے پر آ کر کچھ کہتا میں یتیم ہوں مسکین ہوں مسئلہ کیا ہے تو میں تو طالبیل ماندہ سے سمجھتا ہوں اور اسی طرح بچوں میں سمجھانے کوئی شکل کرتا ہوں آپ بزرگ تو سمجھے سمجھائے ہوئے بیٹھے ہیں میرے محترم سامین میں اپنے گاؤں جب گیا نا تو وہاں میں نے دیکھا شرطہ ہو رہا ہے اور میرے بکار کے ساتھی پولیس اسٹیشن ہے تو میں نے دیکھا کہ ہر کے بھائی وردی شکلی خوک کی تھا جس طرح کی ہوئے اور بیٹھیاں پیمپالیس سے چمکائے ہوئے بھاگ دور میں مسئلہ میں نے کہا بھائیہ کیا ہوا انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے آج ایس پی صاحب آ رہے ہیں آلی ایس پی صاحب آ رہے ہیں انہوں نے کہاں اب ایس پی صاحب تشیب لائے جیب وہ پر ایک بددی گھومتی رہی اور سب نے لائے میں سلوٹ کیا سلامی دی اور وہ ما شاء اللہ پہ سیسٹو بھی پہنے ہوئے اور یہاں پر ایک رول پکڑے ہوئے اور ان کے پیچھے جو مسئلہ دو چار سپاہی وہ باڈی گارڈ وہ مسئلہ وہ ساتھ ساتھ سلامی بیانی سب کچھ ہو گیا کھانے کا معاینہ کیا ریپورٹ ہو گیا کا مرکتب ہو گئی تشیب لائے بھائی کون آیا ہر ایک مقایش کساب آئے تھا اتفاق سے میں اسلام آباد میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا صدر کے پاس تو پتہ چلا کہ وہی اسپی صاحب آمیل نے آئے بہت توجہ کیجئے آپ جو وہ تشیب لائے تو میں نے دیکھا کہ وہ رول مول تھا ہی نہیں مجھے یہاں ہوتا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ مسئلہ جو باڈی گارڈ سے وہ بھی نہیں ہے تشیب لائے لوٹ کیا اور پریزیڈنٹ صاحب نے جب پوچھا آپ کون ہے تو جواب دیا میں اس ملک کا ادنا سی بھائی اس ملک کا ارے میری سمجھ میں نہ آیا کہ وہاں گاؤں میں تو اسپی اسپی کی شہرت ہو گئی اور یہاں اس ملک کے ادنا سی بھائی ہو گئے یہ تضاد میری سمجھ میں نہ آیا لیکن جب میں نے گوھر کیا تو پتہ یہ چلا وہ ان کا حلقہ تھا جہاں پورے جاہو جلال کے ساتھ ان کا دورہ تھا اور جب صدر کے سامنے آئے تو پتہ چلا کہ یہ جتنے پھول پھول ہیں یہ اسی کے قبضے میں ہیں جاہے تو نکال کر جبری ریٹائرمنٹ پر گھر بھی دیں سمجھو چاہے دو چار پھول اور عطا کر کے آئی جی کی منزل تک پہنچا جائے لہٰذا ساری دنیا کے لیے اسپی بنے مگر پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملک کے سپاہی بن کر سن جھکا دی ہے اب جو ہے میرے محسوس سامن اس لیے کہ تنزلی اور ترقی کے سارے اختیارات اس کے پاس جمع ہیں وہاں سے یہ مسئلہ میری سمجھ میں آیا یہ کون ہے سید الملائکہ ہے جبریل ہے اور یہ کون ہے یہ رضوان جنت ہے اور یہ کون ہے کہ ملک الموت ہے اور یہ کون ہے کہ رز تقسیم کرنے والا فرشتہ ہے لیکن جناب سیدہ کے دروازے پر جو عصمت کی ملکہ ہے اور یہ سارے محسوس ہیں سارے اختیارات اس کے پاس ہیں لہٰذا وہاں پر آواز دے کر کہتے ہیں میں درزی ہوں آواز دے کر کہتے ہیں میں مسکین ہوں یتیب ہوں عصیر ہوں کیا مطلب کہ اگر یہ درزی بھی مان لے تو ہماری عزت افضائی ہو جائے ملک کے بیدار ہو کے سالوات پڑھنے باوازی بلن محمد توجہ ہے میرے محترم سامن وہ یاد رکھئے گا کہ یہ کیا ہے ایسے پاک و پاکیزہ ہیں کہ جہاں جائز جھوٹ بھی نہیں ملے گا توجہ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد پھر کیا ہے ہم میں اور ان میں دیکھئے دوستو زمین و آسمان کے ایک پاکی بھی ہے ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے حضرات پیٹھیں بڑے بڑے جلسوں میں مومن وہ باتیں نہیں ہو سکتی جو اس قسم کی محفل میں ہوتی ہیں اس لئے کہ وہاں اللہ کے پل سے زاکرین کرام اور علماء کرام کا حجوم ہوتا اور ہر ایک یہ کہتا ہے جناب مہربانی کریں مجھے پڑھنے دیں مختصر کریں میری باتیں اور فرما رہے ہیں ماشاءاللہ اسی ملتعان میں ایک دفعہ ایک بہت بڑے زاکرین ہی ماشاءاللہ انہوں نے جناب مجھے پڑھنے ہی نہیں دیا میں نے ان سے کہا بھئیہ میں دس میٹ پڑھ کے چلا جاؤں ان کا جناب مجھے بڑی جلسی ہے میں نے ساتھ بچے ہیں میں نے جانا ہے اوہ درکان دار ہے دین پناہ کے کس طرف جانا ہے تو مہربانی فرمائے میں نے کہا بہت اچھا میں نے خبلہ ان سے وعدہ کیا اور میں نے دس میٹ تقریب کبھی ختم کر دی اور جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے اور پدوہ چدوہ نہیں پڑھا انہوں نے پبلک سے کہا کہ جی میں اے ترکائی رہن رہے میں نے ترکی ایسا دو مجھے اچھی طرح جملے آتے ہیں میں نے آئی بات اب میں گزرتا بھی جا رہا ہوں میں سوچتا بھی جا رہا ہوں اور صاحب محصوف نے جھنٹے خطاب پروایا جو مجھ سے کہتے ہیں تائم نہیں تو اس لئے میں نے ارس کیا کہ ہم مصابے ہوتے ہیں وہاں تو جو مسائل پیچیدہ پیچیدہ ہیں وہ وہاں پر ان کے در کے مارے بیانی نہیں ہوتا تو اس وقت تو مجھے کسی کے بھی ڈر سوجہ ہے نا میرے محترم سامنے تو آپ پڑھے لکھے احباب ہیں اور ماشاءاللہ بچے جو یہاں بننے کے لئے آئے ہیں اگر ان کا دامن مراد نب ہے تو پھر فائدہ کی مجال اچھالوات پاس نے مل کر باوازی والا میرے گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اتشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا میں نے گزشتر تقریزوں میں اشارتاً جس بات کی وضاحت کی تھی کہ بھئی یہ شہر پڑی ہے میں سوچتا ہوں یہ پاک ہے آپ کہتے ہیں ہاں بسم اللہ پاک ہے حلال ہے آپ پی جائیں پی سکتے ہیں مطلب شربتلو افضہ پڑا ہے یا کوکاکولا ہے یا دودھ ہے یا لسی ہے آپ کہتے ہیں ہاں پی سکتے ہیں پاک ہے لیکن ایسے پاک نہیں ہے جیسے پاک ہونے کا حق ہے اب میں شکرا جاؤں گا بھی اس کا کیا مطلب ہے جب میں نے کھفی مسائل پڑھے اور اس میں اور کیا تو پتہ یہ چلا کہ پاک ہونا اور ہے اور ایسے پاک ہونا جائے چاہتا ہے دودھ پاک ہے حلال ہے میں پی سکتا ہوں لیکن اگر میں چاہوں کہ اس دودھ سے میں اپنا رومال بھی پاک کرلوں تو نہیں کرتا بات سے اور فرمارے ہیں بھئی شربتلو افضہ ہے پاک ہے میں پی سکتا ہوں مگر ایسے پاک نہیں جیسے پاک ہونے کا حق ہے کیا مطلب اگر میں چاہوں اس سے وضو کرنا تو نہیں کرتا تو یہ کھوتا ہے ایسے پاک ہونے اچھا پاک ہی اور تحارب کے درجے ہیں تو اگر آپ بور نہ ہوں تو میں ارز کرو ایک سلوات پڑھنے مل کر باوازے بلندہ کیونکہ اکثر بیشنری کہا جاتا ہے ممبر پر فرخہ کے مسائل نہیں بیان ہوتے شریعت کے مسئلے نہیں بیان ہوتے پاکیز کی نجاستہ اور تحارت جو ہے وہ بیان نہیں ہوتے وہ علماء سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں صاحب بیان کریں پبلید بوروں نہیں لگتی ہے نیند آنے لگتی ہے نہ کوئی باوہ کرتا ہے نہ ضرور پڑتا ہے اچھا چلئے آج جہاں سائنس اور اس کے مسائل آپ مجھے سنتے ہیں آج کرتا جو بھی دو مسئلے سن لیے اور یہ باتہ میں کرتا ہوں انشاءاللہ کہ مجلس خوش نہیں ہوگی مسئلے خوشہ کے ہوں گے اور مجلس میں خوش نہیں ہوگی جتنے خوشکی میں آپ جا سکتے ہیں انتے لے جائیں میری طرف سے اجازت اور ایک سلوات پڑھ لیجئے پھر میں مسائل کا آغاز یاد رکھیں میرے مہترم سامیر کہ شریعت متحرہ میں پاکیزگی کی بھی درجیاں اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بظاہر دیکھنے میں سرکارِ محمد و آل محمد ہم جیسے نظر آتے ہیں سبجھو اور یہی کہا جاتا ہے کہ ہماری طرح چلتے ہیں ہماری طرح پھرتے ہیں ہماری طرح کھاتے ہیں ہماری طرح پیتے ہیں اور شریع مسائل میں بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں ویسے ہم پڑھتے ہیں جیسے وہ وضو کرتے تھے ویسے ہم کرتے ہیں جو پاکیزگی اور طہارتیں ان کے لئے ہیں وہ ہمارے لئے ہیں تو ہمیں اور ان میں کیا فرق ہے وہ بلکل شریعت بار سے بھی ہم جیسے ہیں آئی آئی ذرا ہٹ کا جائزہ نہیں لے لیں سلاوات پڑھیں ایک دفعہ باوازِ بلن محمد و آلہ تبجھو کیجئے میرے محترم سامین یاد رکھے گا کہ طہارت کے بھی درجیاں ہیں نجاست کے بھی درجیاں بعض چیزیں سنگل نجیس ہوتی ہیں بعض دبل نجیس ہوتی ہیں بعض چیزیں سنگل پاک ہوتی ہیں بعض دبل پاک ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے اپس کی ہے دودھ ہے گی ہے مکھن ہے ارک گلاب ہے یہ سنگل پاک ہے سنگل پاک کا مطلب یہ ہے یہ پاک ہیں آپ حلال ہیں آپ پی سکتے لیکن ان سے آپ نہ حسل کا کام لے سکتے ہیں نہ حضو کا کام لے سکتے ہیں نہ کسی نجیس رومال کو آپ اس سے صاف کر سکتے ہیں تبجھو فرما بھی آپ اچھا اسی طریقے سے نجاستیں ہیں تو ہر شئے ایک مطاہر سے باک ہوتی ہے یعنی مطاہر اس ذریعے کو کہتے ہیں کہ جس سے نجاستیں دور ہوتی ہیں تبجھو کیجئے مثلا رومال نجیس ہو جائے اس کا مطاہر ہے پانی اس سے دھو لیجے پاک ساف کر لیجے پاک ہو جائے جودے کا تلہ نجیس ہو جائے اس کا مطاہر بنایا اللہ نے مٹی تو زمین پہ چلتے رہیں اصل نجاست غاب ہو جائے تلہ پاک ہو جائے لوہا ہے اس کا مطاہر بنایا ہے ہاں کو آج میں ڈال دیجئے لاز صوف کر دیجئے اس لوہے پاک ہو جائے تبجھو ہے یا نہیں بلکل اسی طریقے سے جیسے نین میں بھی ایک غفلت ہے اور نین میں بھی ایک ہلکی سی نجاست ہے اس لیے کہ اگر نین میں حضرت نہ ہوتی تو سونے وادے کا حضرت نہ ٹوٹا میری بات پہ مو رہی ہے علاقے کپڑے بھی اس کے ساتھ ہیں بدن بھی پاک ہے خودہ جانے نین میں کیا غفلت تھی تو اس نین کی غفلت کی نجاست کس سے دور ہوتی ہے سالوات سے میری بات پہ اور ہے صاحبان یا نہیں میرے افتر میں کے مقصد یہ ہے کہ اسی طریقے سے مثلا دیوار مجیس ہو جائے اس کا متاہر سورج کی شعوں کو بنایا ہے اللہ دورے جشوائیں پڑتی ہیں دیواروں پر وہ خوش کرتے ہیں اصل نجاست ختم ہو جائے پاک ہو جائے گی درختوں کے پتے نجیس ہو جائے اس کا متاہر وہ درست نے بنایا ہے بارش کو بارش پڑے اسے پاک کر دیتی مال نجیس ہو جائے اس کا متاہر خنص اور دکات کو بنایا ہے یاد کے سنیے گا تو ہر چاہ پانی سے پاک نہیں ہوتی کسی تو پانی پاک کرتا ہے کسی کو متی پاک کرتی کسی کو آگ پاک کرتی کسی کو دھوپ پاک کرتی کسی کو انتقال پاک کرتا ہے کسی کو استحالہ پاک کرتا ہے اسلام ظاہر کو پاک کرتا ہے ایمان باطن کو پاک کرتا ہے اور حلی کی بلایت حسب نصف کو پاک کرتی کسی کو انتقال پاک کرتا ہے ایمان باطن کو پاک کرتا ہے کسی کو انتقال پاک کرتا ہے ایمان باطن کو پاک کرتا ہے بے مسائل پر شریعت کہیں بور تو نہیں ہو رہا ہے اچھا چلیے فرض کیجئے میرا ہاتھ مجیس ہو گیا میں مسجد میں چلا گیا پاک کرنے کے لئے لوٹے میں پانی رکھا تھا میں نے کلمہ شریف بھر کے یہ ہاتھ لوٹے میں ڈال دیا ہاتھ ہو گیا یعنی ہاتھ تو نجیس کا نجیس لا لوٹے کا بھی کبھاڑا ہو گیا سبجھو ہے یا نہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ لوٹے کے پانی میں پاک کرنے کی صلاحیت ہے مگر صلح اتنی ہے کہ اگر پہلے وہ نجاست پر جائے گا تو پاک کر دیکھا اور اگر نجاست اس میں چلی گئی وہ نجیس ہو جائے گا سلجہ سمجھ گیا رہا ہے اچھا وہی نجیس آتھ لے کر میں مسجد میں جب گیا تو وہیں ایک ہاؤس تھا اس میں ڈال دیا آتھ سے پاک ہو گیا کیا ہاؤس نجیس ہوا نہیں کیوں اس لئے کہ وہ آبے کسیر ہیں وہ کور سے زیادہ ہے جب آبے کسیر ہو تو پاک کرتا ہے پاک رہتا لیکن جب میں نے سنی شیعہ دونوں علماء سے پوچھا میں نے کہا جناب کیا ہاؤس کبھی نجیس ہوتا ان کا ہاؤس بھی نجیس ہو جاتا ہے بشرتے کہ اس کے پانی میں تین تبدیلیاں آ جائیں یا اس کا رنگ بدل جائے یا ذائقہ بدل جائے یا اس میں بدبو بیدا ہو جائے ہاؤس کا پانی بھی نجیس ہو جائے گا بشرتے کہ رنگ بدل جائے یا ذائقہ بدل جائے بدبو بیدا ہو جائے اچھا بھئی ہاؤس دیئے میں کراچی ہیا اور میں کلپٹن کی کنارے جا کر سمندر کی پاک اور میں نے جا کر بھئی ہاؤس سمندر میں جال دی ملتان کے ایک دوست میں کہا یہاں سمندر پلیٹ چکی تا ہی اور میں نے دنیا جہان کے علماء سے پوچھا ہر مکتب ہے فکر کے سنی شیعہ دیوبتی بریلوی باہ بھی جتنے بھی جے میں نے کہا کیا سمندر پلیٹ ہو گیا سب نے کہا نہیں صاحب سمندر تو نجیس نہیں ہو سمندر تو ایسا پاس ہے کہ اگر روح زمین کی نجاستیں بھی سمندر میں ڈال دو پاک کرتا ہے پاک رہتا ہے نجیس نہیں ہو اب شریعت اعتبار سے پاکیزنی کے درجے سمجھ میں آ رہے ہیں دیکھیں ایک ہے لوٹے کی طہارت ایک ہے ہاؤز کی طہارت ایک ہے سمندر کی طہارت اب آپ سمجھیں ایک ہے عوام کی طہارت ایک ہے علماء کی طہارت ایک ہے اہلِ بیت کی طہارت سمجھیں کجھیں دیکھیں عوام کی طہارت ہے لوٹے والی عوام کا کام یہ ہے کہ شد کو نزدیک نہ آنے سے دور رکھیں لیکن اگر شد ان کے ذہن میں پہلے خود گیا تو لوٹے کی طرح نجیس ہو جائیں علماء کی طہارت ہے ہاؤز والی یہ شریع نقصہ نگاہ سے بتا رہا ہوں علماء کی طہارت ہے ہاؤز والی شک میں پڑھتے نہیں شک کو دور کرتے ہیں لیکن جیسے ہاؤز کے پانی میں تخیر آ جائے تو نجیس ہو جاتا ہے اگر کسی حالی میں دین میں بھی اتنا تخیر آ جائے اتنا شک گوز جائے اس میں تو اس کا رنگی بدل جائے ذائقائی بدل جائے اور اتنی بھگو پیدا ہو جائے کہ یا رسول حرام نظر آنے لگے سمجھ میں ہا رہی ہے بات یہ نہیں آ رہی ہے تو ہاؤز کے پانی کی طرح وہ بھی نجیس ہو جائے اہلِ بیگ کی طہارت ہے سمندر والی بجوہ ہیں دوستو یہ نہیں ہے سمندر کا کام ہے پاک رہتا ہے پاک کرتا ہے یہ بھی بضاحت نہیں کر سکا دیکھئے ہو سکتا ہے آپ حضرات یہ سوچ کر کہ سمندر کا کام ہے پاک رہنا اور پاک کرنا آپ پکڑ لیں کتا اور سور اور لے گیا اور سمندر میں تیس چالیس گھوٹے دیکھ کر لیا ہے اور اعلان کر دیا ہر مسجد پہ آؤ 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 دیکھ انہوں دیکھ انہوں پاک سور ساری دنیا پکڑے گیا آپ کو کہ سور بھی جب بھی پاک ہوتا ہے آپ کیونکہ صاحب موریز ہاتھ سے سننا تو سمندر پاک کرتا اور وہاں لے جا کر ہم نے تیس چالیس گھوٹے بھی ہیں پاک ہو گیا تو ہر مکتبہ فکر کا آدمی سمجھائے گا کہ جناب یہ سور ہے یہ تیس چالیس چھوڑا آپ چالیس سال بھی سے گھوٹے دیتے رہے نا تو یہ پاک نہیں ہوگا کیوں پاک نہیں ہوگا اس لیے کہ سمندر اسی کو پاک کرتا ہے جس میں پاک ہونے کی صلاحیت ہے اور جس میں پاک ہونے کی صلاحیت دینا ہو تو سمندر بھی اسے پاک نہیں کرتا اہنِ بیت سمندر ہیں اب اگر کوئی در اہنِ بیت پر بھی آ کر پاک نہ ہو سکے تو سمندر کا خطور نہیں ہے اس کی نجیس فطرت کا خطور ہے جو اسے پاک نہیں ہونے لے نارے تکمیر نارے سالہ نارے حیدنی بچہ ہے دوستو یہ روز مردہ کے مسائل ہیں جو شریع اعتبار سے ہر بچے کو آنے چاہیے اور معلوم ہونے چاہیے ہمارے دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کتہ اور سور اکثر مل جاتے ہیں وہاں تو وہ برتن چاٹ جاتے ہیں رات کو نکلتے ہیں سور کمان سے اور آ کر آبادیوں میں آپ بھوٹ جاتے ہیں اور کوئی برتن برتن پڑا ہے اسے چاٹ چھوٹ کے چلے جاتے ہیں کتے گھڑوں میں رہتے ہیں وہ چاٹ جاتے ہیں تو ہمارے دیہاتی کلمہ شریع پڑھ کے اور چاہے کلمہ سیدھا اُلٹا جیسا بھی آئے الہ الہ سونا رسول اللہ کرتے ہیں یہ کلمہ ہیں انہوں نے اور پانی میں ڈال دیا انہوں نے مگر یاد رکھئے گا شریعت کا کہنا یہ ہے کہ جسے کتہ اور سور چاٹ جائے ساتھ سمندر میں بھی اگر آپ ہوتے دیں گے وہ پاس دیں گے اس لیے کہ یہ دبل نجس ہے اس کو ڈبل متاہر پاک کرے سمجھو کیجئے کتہ اور سور ڈبل نجس ہے پھر پانی پاک نہیں کرے گا اس کے لیے دو پاک کرنے والے چاہیے پہلے پاک مٹی سے ملو پھر پاک پانی سے ساپ کرو سمجھ میں آرہی ہے باقی نہیں آرہی ہے اور یہی سے یہ مسئلہ میری سمجھ میں آیا میں بھائی صاحب برافیسی میں بائبل بڑھنے جایا کرتا تھا جس زمانے میں یہ یاد رکھئے کہ آسمانی کتابوں میں بھی سور حرام ہے جہاں بائبل میں بھی سور حرام ہے یہ یاد رکھئے گا وہاں پر بھی شراب حرام ہے وہاں پر بھی جوا حرام ہے یہ تو دیو ٹیسٹرمنٹ میں پادریوں نے اپنے مزاج کے مطابق دالنے کی کوشش کیے بننا اول ٹیسٹرمنٹ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو وہاں اسی طرح اچھا سور کیوں حرام ہے کس لئے حرام ہے اب اس پر انہوں نے باقیدان میں تصویر کے ذریعے سمجھایا کہ سور میں ایک جرسومہ ہوتا ہے کرکونا بور تو نہیں ہو رہے آپ اس کا نام ہے کرکونا جتنے بھی جراسیم ہیں وہ گرمی سے مرتے ہیں اور یہ سومہ واحد ایسا ہے جو تیزابیت اور گرمی میں پروان چڑھتا ہے توجہ ہے دوست اور جب وہ سور کا کرکونا بدن میں داخل ہوتا ہے تو وہ ہیٹ سے مرتے ہیں اب چاہے اسے آپ خوبال کے چاہے اس کے سور کی صورت میں کسی صورت میں بھی اگر آپ نہیں ہیں وہ کرکونا نہیں مرتا نامراد یہ ہمیں ہمارے پادریوں نے جو میرے استاد تھے انجیل مقدس کے انہوں نے باقیدہ سکرین پر ہمیں یہ دکھا ہے اور انہوں نے یہ سمجھایا کہ جو کرکونا ہے یہ بدن میں پہنچ کر لطیف ہندیات کو کھانا شروع کر دیتا ہے ذہن پر یہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے گرم چیز کی جو تیزہ بیت کی حامل ہوتی ہے اور وہ چیز اس کو ملتی ہے صرف الکوحل میں توجہ ہے میرے محترم سامین انسان مجبوراً جو وہ چیزیں استعمال کرنے کی طرف راغم ہوتا ہے جس میں الکوحل ہوتی ہے جس میں خاص طور پر شراب شامل ہیں اس لئے قرآن مجید میں جہاں جہاں صور کا ذکر آیا ہے قرآن شراب کا بھی آیا ہے اب آپ کی سمجھ میں یہ مسئلہتیں آ رہی ہیں شریعت میرے محترم سامین یاد رکھئے گا آپ اس بات کو پھر انہوں نے یہ سمجھایا کہ ہر جانور کو پسینہ آتا ہے دیکھئے انجیل کو میڈیکل سائنس کے مطابق کرتے ہوئے ہمیں جو درست دیا گیا وہ سمجھ لیجئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہر جانور کو پسینہ آتا ہے اور اس کا ذہریلہ مواد پسینے سے خارج جاتا ہے لیکن یہ دو جانور ایسے ہیں کہ ان کو کبھی پسینے نہیں آتا نہ کتے کو نہ صور کو توجہ نہ کتے کو پسینہ آتا نہ صور کو آتا کتے کو جتنا دوڑا لے آتا پسینہ نہیں آئے گا تو اس کا جتنا بھی زہر ہے وہ اس کی رال میں ہوتا ہے کہ موہ کے لعابِ دہن میں ہوتا ہے اور وہ جب زبان نکال کر سانس لیتا ہے تو رال کے ذریعے اس کے وہ زہریلِ جراسیم جو ہیں وہ زمین پہ دیوتے ہیں یہ بھی ہم کو اسکرین پہ دکھایا گیا کہ اس کے اندر جو جرسومہ ہے وہ صرف اور صرف مٹی سے مرتا ہے توجہ ہے میرے محترم صاحب یعنی وہ انہوں نے دکھایا کہ جیسے ہی مٹی میں آتا ہے تو مٹی کے اندر کچھ ایسے اجزاء قدرت نے بنائے ہیں جو اس جرسومے کو فوراں ختم کر دیتے ہیں اب دیکھئے دنیا ترقی کے بعد پہنچتی اسی مندل پر ہے جہاں شریعتِ آلِ محمد محجز بھی ہے اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا نا کہ کتا اور سور چاہ جائے تو صرف پانی سے پاک نہ کرو پہلے پاک مٹی سے ملو پھر پاک پانی سے ساف کرو تب سور اور کتے کا چاہتا ہوا پاک ہوتا ہے مسئلہ آگیا سمجھے ہے؟ اب میں آپ کی خاموشی کو توڑوں ایک جملے کہ جب کتے اور سور کا چاہتا ہوا تب پاک ہوتا ہے جب دو پاک کرنے والے چاہیئے پہلے پاک مٹی سے ملے اور پھر پاک پانی سے ساف کریں اب اسی طریقے سے اگر کسی پڑھے لکھے میں یا ہنپڑھ میں عالم میں یا فاضل میں یا جاہل میں کتے اور خنزیر کے اثرات اور صفات موجود ہو اسے فقط محمد مصطفیٰ کا کلمہ پاک نہیں کر سکتا جب تک کہ ابو طراب کی محبت کی مٹی مل کے اسے سافت نہیں کر لے گا کوئی نجیس کا نجیس ہے دیکھ سلوات پڑھتے مل کر باوازی بلان محمد اس طرح نہیں جاہت کے سلوات پڑھیں محمد عالمہ میں ایک دفعہ پھر بیدار ہو کے سلوات پڑھتے ہیں محمد عالمہ توجہ فرمائیہ اسی لیے میں ارز کرنا اچھا اور یہ نہ سمجھئے کہ شاید سے رہی یہ تقدیر کا ایک انداز ہے کہ میں نے کہاہ لے بیت کا مندر ہے نہیں میں قرآن کی استضلال رکھتا ہوں یاد رکھئے گا لفظیں میری ہوتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ مشکل ترین مباحث کو آسان ترین الفاظ میں میں آپ کے خدمت میں پیش کروں لیکن یہ نہ سمجھئے گا کہ میں ویسے ہی ایک خطابت کا انداز استعمال کرتا ہوں مجھے قرآن مجید اور احادیث مبارک کی مکمل سپورٹ حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ اہلِ بیت کا تارک جب قرآن نے کروایا تو کیا کہہ کر کروایا یہ دو سمندر ہیں جو میں نے ملا دیا ہیں ایک کنام علی ہے اور ایک کنام فاطمہ اس علوات پر سے مل کر باوازِ علامہ مر توجہ ہے میرے محترام سوامی اہلِ بیت سمندر توجہ ہے یا نہیں ہے اب میں سمندر سمندر کا کام ہے باک رہنا باک کرنا اب میں چلا گیا میں نے کہا پاک بجھاؤں سمندر تو میں نے اس کی جو بکری ہوئی موجیں لیکن میں جھر کے مارے اندر سنو گزا سارے دن ساحل پر بیٹھا نظارہ کرتا رہا باپس آگئے اب میں نے ان سے کہا میں ان کا حضرت پاک تھی آیا ان کا کینے تھی آیا باز تو تمہارا ایک بھی جیلہ نہیں ہوا میں نے کہا سارے دن ساحل پر بیٹھا رہا سمندر کے پاس جو ہے یا نہیں ہے انہوں نے کہا میاں پاس بیٹھنے سے ساحل پر پاک نہیں ہوتا تمسٹب پاک کرتا اسی لئے پیغمبر نے کہا جب تک قرآن اور رہل بیٹھ کے تمسٹب نہیں ہوگا یہ ضلالت کی نجات ہجا نہیں سکتا بے اللہ آپ کو سلامت رکھے سارے دن کے آردن ٹھکے ہوئے آتے ہیں اور سارے دن کام کھائی سے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ دامن مراد کا مسکمات حضرات بھر کے جائیں میں اپنے محدود علم کے مطابق جو شریعت متحرہ کے مسائل کو میں نے دیکھا اور اس سے جو سمجھا اور اس سے محمد و آل محمد کی جو فضیلت مجھے حاصل ہوئی وہ میں آپ کے حتمت میں پیش کر رہا ہوں گا اچھا پھر یہ ہے کہ آپ سمندر میں جائیے جہاں بھئی اس کا دھاک ہے یا جہاں تاہل ہے ہر جگہ آپ سمندر میں نہیں اترکے توجہ مقصود جگہیں ہوتی ہیں وہاں سے آپ جائیے نہ آئیے دھوئیے پاک ہو کر اپنے گھر میں جائیے لیکن اگر سمندر میں اترکر کسی کے ذہن میں یہ خنہ سوار ہو جائے کہ آگے چل کر دیکھوں نونگا چوک ہے نہیں سمجھ میں آئی بات ہاں ذرا یہ بھی دیکھوں کہ گہرائی کتنی ہے تو سمندر کی گہرائی آج تک سائنس دان تو معلوم کر نہیں سکتا ہے اتنی اطرافی کے باوجود توجہ ہے یا نہیں ہے جس لئے کہ وہ مستقل ایک قرآ ہے قرآ آل اب اگر ذہن میں یہ خنہ سوار پیدا ہو جائے کہ آگے چل کر دیکھیں گہرہ کتنا ہے تو دو چار خدم تو خیریت رہے گی پھر سمندر آپ کو وہیں پہنچا دے گا جہاں آپ جانا چاہتے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات یہ نہیں آرہی ہے اہلِ بیت سمندر ہیں ان کے دامن سے دامن ملائیے تمسک کیجئے پاک ہو کر جائیے جنت میں یہ خنہ آپ ذہن میں نہ آنے پائے کہ آگے چل کر دیکھیں فضائل کی گہرائی کتنی ہے اگر فضائل کی گہرائی میں جائیے گا تو ڈوب جائیں گے آپ جیسے بچارہ نسیری ڈوب گیا نہیں مسئلہ سمجھ میں آیا میں صرف سوخان کے بھی نوجوانوں کی دیکھ رہا ہوں کہ نسیری کو ڈوبو دیا ہے ہم نے نسیری میں یہی فرق ہے ہم شریعت کے مطابق خادمے رہے بات ہو کر آگئے وہ بچارہ حد کراس کر گیا لیکن میں ایک بات اور یہاں کہتا ہوں اپنے دل اگر آپ اسے محسوس نہ کریں مجھے نسیری کے ڈوبنے پر تاجوب نہیں ہے مجھے ملاؤں کے پھسلنے پر تاجوب ہے آپ کہیں گے صاحب وہ کیسے وہ اس طرح بارش ہو گئے ایک ایک بارش پانی ہو کسی کھیپ میں یا گڑے میں اور آپ دیکھیں گے اس میں ایک لاش تہر رہی ہے تاجوب نہیں ہوگا آپ سوچیں گے بارش تو ایک ایک بارش تہر ہے ڈوب تو سکتا نہیں کی میں بڑ مویا آپ سوچیں گے نا اب پولیس آ جائے گی پولیس کہہ گے داکٹر مویا نہ کراؤ اب داکٹر دو ہی رپورٹ دے گا یا یہ کہے گا کہ یہ بیچارہ کسی مرض کا مریض تھا مثلا انگرگی وغیرہ کا دورہ پڑھتا تھا گزر رہا تھا دورہ پڑھا مر گیا یا یہ رپورٹ میں لے کہ کوئی قتل کر کے یہاں پھین گئے کیونکہ بارش پر پانی میں تو ڈوب نہیں سکتا تھا توجہ ہے یہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی گہرے سمندر میں جا کر ڈوب مرے پھر بھی تاجوب کریں گے اپنی آپ کو تاجوب نہیں ہوگا اس لئے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی اتنی گہرائی موجود آئے گا ڈوب جائے گا کیوں گیا ہو سمجھ میں آ رہی بات یہ نہیں آ رہی ہے مجھے اس مولوی پر تاجوب ہے جو اہلِ بیت کی نورانیت کے مقابلے میں انہیں بشر سمجھ کر بشریت کے ایک ایک بالش پانی میں بھیسل کے مر گیا نہیں سمجھ جو آیا ہے مثلا محمد و آلِ محمد کی نورانیت بشریت کے مقابلے میں بشریت تو ایک ایک بالش پر پانی کا نام ہے نا جو انہیں ایک ایک بالش پر پانی بشریت کا سمجھ کر انہیں اپنے جیسا سمجھ کر وہ بیچارہ فیصل کے مر گیا مجھے تاجوب اس پر ہے نسہری پر اس لئے مجھے تاجوب نہیں ہے کہ وہ ایسے گہرے فضائل کے سمندر میں دوبا ہے جس کا چہرہ وجلہ ہے آنکھیں ان اللہ ہیں زبان لسان اللہ ہے ہاتھ کے دلہ ہے پہلو جمب اللہ ہے دل نفس اللہ ہے سر سے لے کر پاؤں تک آئے تلہ ہے حجت اللہ ہے ولی اللہ ہے اتنے گہرے سمندر میں دوبتے دوبتے چیخ پڑا یہی اللہ ہے یہی اللہ ہے یہی اللہ ہے نین نہ رہی ہو تو مل کے با آج بلن نہ رہے ہیں حیدری 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 اہلِ بیت سمندر ہیں اور آپ حضرات کتنے یہاں بیٹھے ہوں گے جو بیرونی دنیا میں جاتے ہیں مثلا آپ نے ابو زہبی میں دیکھا ہوگا سمندر کا کنارہ یا مسطط وغیرہ میں دیکھا ہوگا یا مثلا آپ گئے ہوں گے یورپ میں اور فرانس وغیرہ میں یا انگلینڈ میں اور بڑے مشہور بیچز ہیں وہاں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ چتنی بیلڈنگیں کنارے کنارے بنی ہوئی ہوتی ہیں رات کو اگر آپ دیکھیں تو اتنی لائٹ ہوتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے دو شہر آباد ہیں ایک سمندر کے اندر ہے ایک باہر ہے اس لیے کہ جو باہر بیلڈنگ ہیں اچھی کا آس نظر آتا ہے سبجھو ہے یا نہیں ہے اچھی کا آس نظر آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے سارا شہر اسی میں ہے اہلِ بیت سمندر ہیں سبجھو اس مکہ وہ سمندر ہیں کہ ان کے کنارے پر اسمت کی جتنی بیلڈنگیں بنی سب کا آس سنی میں نظر آئے گا آدم کا علف نو کا علف موسیٰ کی حیبت عیسیٰ کی طریقت یوتیوب کا زہد ایوب کا ثبر یہ جتنی معصوم بیلڈنگیں ہیں سب ایک ہی سمندر میں ملیں گے جسے آلی کہتے ہیں ایک مسئلہ اور میں میں بتاتا چلوں فرض کیجئے میرے رومال نجیس ہو گئے اب یہ رومال نجیس ہے تو اسے کیسے پاک کرو میں اب اس کے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں ایک آوے خلیل ایک آوے کسیر تو آوے خلیل جیسے ٹوٹی کا پانی ہے لوٹے کا ہے نلکے کا ہے اس سے کیسے پاک کریں گا اس کا تریفتہ شریعت میں یہ ہے کہ پہلے آپ اسے بھوئیے اور پھر نچوڑیے جب تک نچوڑے یہ نہیں پاک نہیں ہو سمجھ میں آرہی ہے بات نچوڑنا سمجھ گیا ہے نا نپیڑنا پہلے بھوئیے پھر نپیڑیے اس نپیڑنے وہ عربی میں کہتے ہیں فشار فشار کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا یہ جو علماء کرامنے بیان کرتے ہیں کہ اللہ فشار خبر سے بچا ہے تو بات تو بات تو میں تو بڑا مانٹر قسم کا ملا ہوں میں آپ کو یہ خیل دلاتا ہوں کہ درنے کی ضرورتی نہیں فشار کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا کچھ بھی نہیں ہوگا بس فرشتے پکڑ کے درہ نچوڑ دیں سمجھ میں آئے باتیں نہیں آئے تو یہ آپ رومال کو نہیں نچوڑ دیں تو فرشتے پکڑ کے درہ آپ کو نچوڑ دیں یہیں کہتے ہیں فشار تو کیا طریقہ ہے طریقہ یہ ہے شریعتِ متحرہ کا کہ اگر آپ کا رومال نجس ہو گیا تو پہلے بھی ہوئیے اور پھر اس کو نچوڑ دیں جب تک نچوڑیں گے نہیں پاک نہیں ہو آبِ قلیل کے ساتھ اور اگر سمندر میں پاک کر رہے ہیں تو ہر قطعہ کا حصول یہ ہے کہ آپ ڈالیں بھی ہو کر نکال لیجے نچوڑنے کی ضرورت نہیں پاک ہو گیا اس لیے کہ سمندر اتنا بڑا پاک کرنے والا متحر ہے جو اس میں نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے فشار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بھر اس کا بھی ہو جانا ہی کافی ہے بھی ہو کر نکال لیجے پاک ہو گیا اب بھی فرمانِ رسول سمجھ میں نہیں آیا کسی کی یہ جو پیغمبرِ اکرم کا فرمان کتابوں میں ملتا ہے یا علی تیرے ماننے والوں پر نہ قبر میں فشار نہ حشر میں فشار کیوں تُو سمندر ہے جسے سمندر پاک کر دے اسے نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو وجہ ہے میرے مہترام سانے تو یاد رکھے گا یہ طہارت و پاکیزنی کا سمندر ہے جنہیں محمد و آل محمد کے لئے تو وجہ ہے میرے مہترام سانے بچہ ہے کہ ان کے دامن سے دامن ملا رہے ان کے اقوال اور افعال پر انسان نگاہ رکھ کر اور اسی نقش قدم پر چلنے کی پوشش کرے تو انشاءاللہ پھر پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے توجہ ہے یا نہیں ہے اسی لئے انہیں یتحرکم تطہیرہ کی سنت دے کر دے جا ہے کہ اگر تم نجاستوں سے بنے ہو تو گھبرا نہ جانا یہ خود بھی بات ہیں تمہیں بات کر کے پھر اپنے ساتھ وہیں لے جائیں گے جہاں یہ رہیں گے وہیں تم کو بھی رکھیں اور میرے مہترام سامنین بس آج کا بیان میں یہی سے رخ مور دیتا ہوں اس لئے کہ یہ سمندر ہے اچھا اور سمندر کی خوبی کیا ہے سمندر کی خوبی یہ ہے کہ جس ایریے میں وہ خود ہے وہ خود باگ کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے اور جو سور کے پیاسے ہیں ان تک بخارات اڑا کر بادلوں کی صورت میں بارش کی صورت میں وہاں پاک کرتا رہتا ہے توجہ ہے میرے مہترام سامنین بہت یہ بارش یہ بادل کہاں پہ آتے ہیں اسی سمندر سے اڑتے ہیں بہارات اڑتا ہے اور اوپر جا کر وہ جم جاتا ہے اور اس کے بعد پھر برسنا شروع ہو جاتا ہے تو جہاں جہاں سا مندر نہیں ہے بہمالہ کی چوٹی پر برستا اور تھل میں بھی برستا تو جب برست رہا ہے تو باری کی کٹھی ہو گئی کیونکہ ایک قطرہ ہی کٹھے ہو کر دریا بن گئے اور دریا جب ہی کٹھے ہو کر چلے تو کہیں راوی کہلا ہے کہیں چناب کہلا ہے کہیں سجلت کہلا ہے کہیں سندھ کہلا ہے کہیں جہلم کہلا ہے سعداد گلی نکل پانچ اب میں کیا کروں میں تو جس پنجاب پہ رہتا ہوں اسی کی بات کروں گا نا اچھا وہاں سے کٹھے ہو کر وہ پانچوں چلے الگ الگ جب رہے تو الگ الگ نام سے تھے اور جب پہینت کے بعد کٹھے ہو گئے تو آپ کہلا ہے پانچ نازل ٹھیک ہے اور وہی چلے گئے کٹھے ہو کر اور وہ بیرات کے راست کرتے ہوئے کراچی کے پاس ایک بہت بڑے حوض میں سے جمع ہو گئے اب وہی کہلا ہے سمندر ٹھیک ہے نا تو آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ بارش سے سمندر بنتا ہے یا سمندر سے بارش بنتی ہے ہی ہے نا اب اگر فخر میں آ کر سمندر یہ کہے کہ بارش مجھ سے ہے اور میں بارش سے ہوں تو اس میں پریشانی لی کیا بات ایک سلوات پڑھنے مل کر محمد وعالی محمد میں ذرا جاک کے باواز بلند سلوات پڑھنے محمد سلوات پڑھنے محمد تحارت ہیں جب بھی موقع ملتا ہے یہ اس کو وہاں سے بھی نکال تاہر بنا کر اپنے ساتھ تک لیتے ہیں اور اگر یقین نہ آئے تو ہر کو دیکھ لیں اب مجھے بتائیں اس سے بڑا بھی کوئی نجیس ہوگا اس سے بڑا کوئی ظالم ہوگا خط لکھ کے بلایا کس نے ہرنے خیمے نیر سے اکڑوا دیئے کس نے ہرنے ٹھیک ہے دشمن کی یعنی یزید کی فوج کا سپاہ سالار بند کر سامنے آیا کون ہر مولا کا رستہ کس نے روکا ہرنے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈال کی کس نے کھینچا ہرنے اس سے بڑا کون نجیس ہوگا اس سے بڑا کون ظالم ہوگا مگر اس کی روح میں تحارت اور پاکیز کی کوئی لہر موجود تھی توجہ چاہتا ہوں میرے محترم سامن اب وہ نجاست کیسے دور ہو رہی ہے جیسے لگام میں ہاتھ ڈال کے کھینچا اور نواسہ رسول سے کہنے لگانی چاہتے ہیں آپ خدا کی قسم کوئی اور ہوتا تو وہیں پر جنگ چھوڑی جاتی مگر یہ نواسہ رسول تھا یہ رحمت کا ٹکڑا تھا ایسے آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا تو مجھے گی رفتار کرنا چاہتا ہے جس نے کہا کہ نواسہ رسول میں بہت دیر سے بہت پیچھے سے میں آ رہا ہوں یہ ہے سمندر کی وہ بارش جس نے کہا اچھا ہور بات سن پہلے پانی پی لے بندی رفتار کر لے نا خدا کی نظم حکم دیا بات بھائی مشکوں کو مو کھول دو سرکار نے مشکوں کو مو کھول دی سرکار سید الشہدانے اپنے ہاتھ اور شہدار اکبر نے شہدار آسم نے جتنے بنی حاشم نے ایک ایک سپاہی کو پانی پلائے اور عجیب بات ہے کہ مولا امام صلی اللہ علیہ السلام ایک گلاس میں پانی لے کر دور سڑک پر کھڑے ہو گئے تو کسی نے کہا مولا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں کہا تم سب ان کو پلاؤ میں ایک ہرکی ایک سپاہی کی انتظار میں ہوں جو پیچھے سارا سامان دیکھتا ہوا آ رہا ہے مگر وہ اتنا پیاسا ہے کہ وہ سواری سے اتر نہیں سکے چنانچہ یہی ہوا اور جیسے ہی اس نے آ کر سواری روکی وہ نیم بے ہوش تھا وہ اتر نہیں سکتا تھا مولا نے اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلائے ابباز نے کہا مولا سب پانی پی چکے لیکن پانی بہت بچ گیا آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرو یہ جو سباہی ہیں مچارے ہیں ان کے اوپر لوہے کی زیرے ہیں یہ گرمی سے تب گئی ہوں گی باقی پانی ان کی زیروں پر چھڑت گئے ان کے بدن دھنڈے ہو جائیں کہا مولا آپ بھی پانی بہت ہے آپ میرے شاہد فرمایا باز بھائی یہ جو گھوڑے ہیں یہ بھی تو جاندار ہیں اور یہ بھی اللہ کی مفروف ہیں باقی پانی ان کو پلا دو کہا مولا آپ بھی پانی بہت ہے کہا ان کے سم جو ہیں یہ ریب کی گرمی سے تب گئے ہوں گے ان کے سموں پر پانی چھڑت گئے کیوں میرے سننی شیعہ دوستو ایمان سے بتانا یہ پانی جو فاطمہ کے لال نے اس دریہ دلی سے پیال پلایا ہے اگر یہ محفوظ رہتا تو کیا تصوی کے دن چھ مہینے کے پچے کے لئے پانی کو سوال تھا مانگتا کہ لاؤ مجھے پانی دو مگر کیا کہنا وہ آلی ذرخ نواس ہے رسول تیرا پیاسا زبا ہو گیا گند خنجر کے نیچے لیکن اس کی زبان سے یہ نے نکلا کہ کل میں نے تمہیں پانی پلایا ایسان جتلانا ان کی فطرت ہی نہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تصوی کی صبح تک اور دشمن کی فوج تھا بیٹھا رہا اور علی صبح شہزادہ علی اکبر نے جب آزان دی اور اس میں جملہ کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہ صدا خر کے کان سے تکرائی ہو خدا کی قسم یاد رکھئے پاکیز کی کا سمندر تھا جس کا نام نامی تکرایا نجاستیں الگ ہو گئے اور روح کی تحارت نکھر کے سامنے آگئے تڑپ کے سرا ہو گیا اور ہمارے ساتھ سے کہتا ہے کیا یہ جنگ رک نہیں سکتی اس نے کہا نہیں اس نے کہا یزید چاہب میں گرفتار کر کے لائے تو گھیر کے لائے پہلا حملہ بھی تو کرے گا اس نے تیر کمان خٹنوں کے زور سے توڑ کر اس کے موں پہ دیماری قائد نسا دی اپنے پاس رکھ میں فاطمہ کلال کو سلام کرنے کیا خدا کی قسم وہاں سے سیدھا اپنے خیمے کی طرح بڑھا ہے خیمے سے نکل رہا تھا اس کا جوان بیٹا علی ابن حر اب دیکھئے پاکیزگی اس کی روح میں کیونکہ تھی اس نے باپ کو دے کر مو موڑ لیا باپ دھر آ کر دونوں بازو پکڑ گے کہتا بیٹا آج عدب بھول گیا سلام نہیں کیا مو موڑ لیا تو نے دونوں ہاتھ مل گے کہتا بابا سلاموں کا موسم گزن کے لئے عدب بغیرہ ختم کہا کیوں کہا عدب کا جو سرچشمہ تھا اس کے ساتھ تمہارا فلود کیا ہے یہ کن کے خیمے ہیں یہ بیٹا پوچھ رہا ہے باپ یہ جو سیاہ خیمے دور نظر آ رہے ہیں کن کے ہیں اور کی زبان سے نکل گیا یہ ان کے ہیں جنہوں نے ہمیں پانی پلایا تھا ہمارے سپاہیوں کو پلایا تھا کہا چاہ پانی یاد ہے کہ یاد ہے یہ کہہ کر اس نے باپ کا بازو پکڑا اور چند پتہ دماغی لے گیا کہلنے کا ذرا اب کان لگا کر سنیں کیا آواز آ رہی گی اب جو آواز سنیں تو ہر کھڑا نہ رہ سکا جگر پکڑ کے بیٹھ گیا کوئی آواز آ رہی تھی امہ پانی کوئی آواز آ رہی تھی ماں مو پانی کہا پس بیٹا میں مر گیا پس میں اس سے زیادہ میں زندہ بھی نہیں رہنے چاہتا تو میرے آگے آگے چل بیٹے نے پورے باپ کو گھوڑے پہ بٹایا خدا آگے آگے چلا عمر ساتھ کے طریب آ کر اتماع میں حجت کرتے میں پھر کہتا ہے کہ ابن ساتھ کیا جنگ رب نہیں سکتی اس نے کہا نہیں نہیں رکے گی اور تجھ سے حملہ کروانا ہے اس نے کہا اچھا یہ حملہ تو بعد میں کروں گا پہلے میں فاطمہ کلال کو سلام کروں گا دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ ادھر سے یہ جا رہا ہے اور گھوڑے سے گیرا اترا نہیں گر گیا اور بیٹے سے کہتا ہے دونوں رومال دونوں ہاتھ میرے ایک رومال سے کچ کے پاہ میں نے انہی ہاتھوں سے گستہ رہی پھر کہتا ہے میری ابا کا دامن تھاڑ کر میری آنکھوں کے پٹی بانتے میں بولا سے آنکھیں نہیں ملا سکتا اور یہ کہہ کر آگے بڑا دنیا دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں اتنا بڑا مجرم آیا ہے کیا جواب ملتا ہے کوئی ہمج ایسا ہوتا تو یہی کہتا ہے چل میاں چل اب کیا کرنے آئے اب وقت ادھر گیا مگر دنیا کے نمزوں میں سکوت آ گیا جب دنیا نے دیکھا کہ کس طرح نجیس کو باقیزگی میں تبدیل کیا فاطمہ کلال اور آگے بڑا ادھر سے گناہگار چلا ادھر سے رحمتِ الٰہی خریب گیا مولا کے گھوڑے کی رکاپ پر سر رکھ لمبی چھوڑی تقریر نہیں کی صرف ایک جملہ کہا اختا تو یبن رسول اللہ رسول کی بیٹے مجھ سے غلطی ہو گئے مجھ سے غلطی ہو گئے مولا نے ایک ہار یہاں رکھا بسم اللہ کر کے چہرہ اٹھایا اور ہم نے مارکا اور جیسی مولا کی زبان سے لفظِ بھائی نکلا خدا کی قسم جلدی سے شہدہ علی اکبر اترے چچاہر میرا سلام خاسم نے کہا چچاہر میرا سلام حبیب ابن مظاہر نے کہا اور مبارک ہو میں بچپن کا ساتھی تھا مجھے تو مولا نے بھائی نہیں کہا تجھے بھائی کہہ دیا اتنی جلدی تو اس منزل لبلد پر پہنچیا یہ مبارک کی آوازیں خیمے میں پہنچیں ملکہِ علیہ نے سنی دونوں بیٹوں کو بلایا اونو محمد کی کیسی مبارک باتیں ہیں تو چھوٹے شہزادے نے کہا اممہ جس نے مامو کا رستہ روک کے لگام میں ہاتھ ٹال کے کھینچا تھا کہ ہاں کہ وہ مجرم آیا ہے پھر کیا ہوا کہ مامو نے اسے بھائی کہہ دیا بھئی یہ سننا تھا مامو نے بھائی کہہ دیا اب علی کی بیٹی کا جواب سنے فوراں کہتی ہے اونو محمد ابھی باہر جاؤ ایک ہر کے دائیں کھڑے ہونا ایک بائیں کھڑے ہونا مامو ہر کہہ کے بات کرنا کہنا ہممہ سلام کہنا عزیزان محترم حضرگاہ نے گرانی جیسے اس حیزادوں نے سلام دیا ہے ہر کا چیرہ حلدی کی طرح ضرد ہوگی پورا بزن تھر تھر کام نے لگیا مولا کہتے ہیں ہر خیر تو ہے کہاں مولا کوئی خیر نہیں ہے مولا مجھے یاد ہے کہ جب میں نے رستہ روک کر لگام میں وہ چھٹکا دیا تھا میں نے محمد سے نبی ذاتیوں کی چیخیں سکیں میں نے علی کی بیٹیوں کی رونے کی آواز سکیں تھی مولا آپ میرے سفارشی بنیں اور آپ میری سفارش کریں جب تک علی کی بیٹی معاف نہیں کرے گی میں چین سے مر نہیں سکتا مولا نے کہا چہر کوئی بات نہیں خیمے کے قریب پہنچے مولا خیمے کے اندر بر خیمے سے باہر کہاں بہن مبارک کو بھائی ہو رہا ہے کہاں حسین میرا سلام کو کہ اتنے میں بھر کی چیخیں نگمی چیخ مار کے کہتا ہے گناہگار امت کو بخشوانے والی ماں کی بیٹی جو جی اپنی اممہ کی چادر کا باستہ مجھے معاف کرتا میں جو دروازے پر گناہگار معافی ماننے آیا ہوں اب یہ آل محمد کے ذہرانے کا حدب ملحظہ فرمائے بھائی کی بیٹی جواب میں کہتا ہے بھائی ہو رکھ مجھے شرمندہ نہ کرتا یہ انسانیت کی میراج اسے صرف شریف لہو سمجھ سکتا ہے کہ اس فطرح میں کیا قوت و طوان آئیے کہ بھائی ہو رکھ مجھے شرمندہ نہ کرتا یعنی یہ انسانیت کی میراج ہے کہ گناہگار معافی مانگے قریب شرمندہ اور اور اس کے بعد میری شہزادی کی آنکھ سے ایک نمہ آنسو جو نکلے تو مولا حسین نے کہا بہن آج تو بھائی آیا ہے کیوں روتی کہا کسی چیز نے مجھے رول آیا بھائیہ حسین میرا آج دن بڑا زخمی ہو گیا یہ سوچ کر کے جب یہ دشمن بن کے آیا ہم میں کتنی خدمت کی تھی اس کو پانی پلایا فوج کو پلایا گھوڑوں کو پلایا اس کے گنوکروں کو پلایا سباہیوں کو پلایا رونا اس بات کہے جب آج بھائی بن کے آیا ہے میں اس کی کوئی سیوہ نہیں کرتا میں کوئی خدمت نہیں کر سکتی نہ میرے پاس بٹانے کی جگہ ہے نہ کوئی کھلانے پلانے کی چیز ہے تجھے دو وعدیں ہیں میرے ایک آخرت کا ایک دنیا آخرت کا یہ وعدہ ہے تیرے ساتھ کہ تجھ سے پہلے جنت میں نہیں جاؤں جب تک تک تُو نہیں چلا جائے گا میں جنت میں خدم نہیں رکھوں گی اور دنیا میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اگر اس لئے حیاء قوم نے مجھے محلت دی تو میں حسین سے پہلے تیری لاش پر آ کر سپید بار کھول کے تیرا مات ہم کرتا بھائی ہر کہہ کے میں تجھے آنسو بہاتی رہو گی بس عزیزان محترم بیان میرا خدم ہوا کتنا باپ ہوا یہ یہ نجیس انسان سمندر کے ساتھ پابستہ ہو کر کہ تسویر کے دن جب شہزادہ دی اکبر جانے لگے یہ ماتموں پہ گر گیا اس نے کہا مولا یہ نہیں ہو سکتا شریح پیغمبر تیروں سے چلنی ہو اور میرا بیٹا دیں سر ہے مولا اسے اجازت ہے مولا نے جملہ کہا کہا ہرک تو تو مہمان ہے خدا کی قسم ہرکی تھاڑے لیں رو کے کہتا مولا مہمان میں ہوں یا آپ مولا آپ ہے مہمان ہمارے پاؤں پکڑ کر اجازت لی بیٹا گیا میدان میں لڑا زخمی ہوا گرا اس نے گردے گردے اپنے باپ کو آواز دیں بابا بھر میری لاش بیان بیان میرا حتم ہوگی جتنے یہاں ملوک صاحبانے اولاد بیٹھے ہیں مجھے سوچ کے بتائیے گا خدا رخاتہ کسی کا جوان بیٹا نزا کے عالم میں باپ کو آواز دیں باپ کتنے ہی مجبور کیوں نہ ہوئے بیٹے کی آواز پہ دوڑ کے پہنچے گا یہ نہیں پہنچے گا نا بھر بھر یا بھر اچھے دوڑا اور اپنے جوان بیٹی کی لاش پہ پہنچا مگر اس کی آنکھیں وہاں کھلی کی کھلی رہ گئی جب دیکھتا ہے کہ ہر سے پہلے فاطمہ کلال موجی ہے اور ہر کے بیٹے کا تنبود میں رکھ کر فرما رہا ہے کہ یا اللہ یہ ہر کی نہیں میری قربانی آ رہی اس سے بڑا مہمان نواز کون ہوگا جو کہتا ہے یا اللہ یہ ہر کا نہیں میرا اپنا بیٹا آ رہا اب آپ اندازہ لگائے ہر کھڑا دیکھتا رہا جب بیٹے نے آخری ہچکی لی جھکا بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے اب تاریخ کا فطرہ سن لے وقامل حسین حسین ابن علی کھڑے ہو گئے اور فاطمہ کلال نے اپنا ہاتھ بھر کے سینے پر رکھ کر بھی چھکڑ وہ کہتا ہے مولا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی کاہور خطا نہیں یہ کیا کر رہا ہے کہا میں اپنے بیٹے کی لاش نہ اٹھاؤں کاہور کیونکہ تو تازہ تازہ آیا ہے نا شریعت کا مسئلہ شاید تو نہیں سمجھتا شریعت کا حانون یہ ہے کہ کوئی باپ جوان بیٹے کی لاش نہیں حکم یہ ہے کہ بوڑے باپ کو جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھانے دو اور جب تک میں زندہ ہوں میں تجھے تیرے بیٹے کی لاش نہیں اٹھانے دوں گا بس میرا بیان ختم ہو گیا آپ روتی دی آنکھوں کے ساتھ کربلا کو رخ کر کے صرف اتنا پوچھ دیں کہ کربلا کے مظلوم یہ فقریں جو تونے ہر سے کہیں تھے اکبر کی لاش پہ کتنے یاد آئے ہو اکبر کی لاش اٹھانے وقت کتنے یاد آئے ہو میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم ہم جیسے گناہگاروں کو ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق ادا فرمائے تاکہ قیامت کے دل یا اللہ ہم بھی اس دور کے پر ہیں گناہوں سے دامن بھرا ہوا ہے اس ازاداری کا اور اس الفتے اور مودتِ حسین کے صدقے میں ہمارا حشر بھی وہی صدقے جو بھرکت کیا تھا ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور جتنے مومنین و مومنات مسلمین و مسلمان شرکت فرماتے ہیں مجالس میں خداوندہ انہیں آل محمد کی شفاعت دنیا اور آخرت منصیب فرمانا ہمارے ملک کو استحقام اتا فرمانا اور دشمن کے راتوں کو ناکام کر دے اور ہمارے ملکمین والا علین میں جگہ دے اور بارویں سرکات کا ضبور فرمانا ربنا تقبل